قوموں کو مجھے امن پیدا کریں سالسی کا کردار ادا کریں بجائے یہ کہ ہم پارٹیزین ہو کسی کی جنگ کے اندر تو ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دوسرا مجھے یہ جو ایشو ہے یمن کا پہلی ہم نے شروع کی بات یمن کے اندر بھی ایک پیس پروسس کو آگے کرنے کے لیے میں نے سعودی ریبیا سے بھی بات کی پھر ایران کے فورن منسٹر آئے ان سے بھی بات کی ایران کے فورن منسٹر نے پوری گو ہیڈ دی کہ ہم کوشش کریں پاکستان یہ جو جنگ اور یمن کے اندر اس کو ختم کیا جائے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور تیسری چیز کرتار پر یہ ایک اس کو رنگ بدقسمتی سے ہندوستان میں انہوں نے ایسا دیا ہے کہ جس طرح یہ کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کی تھی ہمیں جب میری جو سوئرنگ ان تھی ادھر جب نفجود صدو آئے تو تب یہ بات شروع ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ بڑے ساری گورنمنٹ آن بورڈ ہم نے پورا زور لگایا اس کے اوپر اور ایک ایسا ایونٹ کریٹ کیا جو ایک یہ نہیں کہ جو ہمارا فرض ہے اور ہمیں آگے بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی بھی کئی لوگوں کی سیکرڈ پلیسز ہیں یہاں باقی بودھسٹ کی ہیں ہندووں کی ہیں یہاں سکھوں کی ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے ان کو آنے دینا چاہیے یا ان کے لیے فسلٹیٹ کرنا چاہیے یہ تحریک انصاف کی منیفیسٹوں کا حصہ ہے یہ کوئی ہم نئی چیز نہیں کر رہے اور مجھے بڑا خاص طور پر سکھ کمیونٹی سے جو ہمیں رسپونس ملایا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ کرتار پر ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مدینہ ہے اس طرح ان کے لیے کرتار پر ہے تو وہاں بڑا ایک اچھا رسپونس کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی اب آگے رسپونس کرے گا اس پر تیسری چیز جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ ایکانومی کے اوپر یہاں میں بڑے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر ہماری جو ایکانومک ٹیم نے پرفارم کیا ہے میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس میں فانانس منسٹری اس میں کومس منسٹری انہوں نے پلاننگ منسٹری ان سب نے بڑا رول پلے کیا ہے بڑے مشکل سرکمسٹانسز تھے لیکن جو ہمیں ہم اس سے نکلے ہیں میں ان کو آج سپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور میں صرف آپ سب کے سامنے کہ اگر اتنے برے حالات جو انفوچٹری ہمارے مخالفین پرڈکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی انویسپنٹ تو نہ آئے پاکستان کے اندر اگر اتنے برے حالات ہیں تو میں صرف آپ سب کے لیے موٹی موٹی انویسپنٹ بتاتا ہوں کہ سزوکی ان کے چیرون آیا مجھے ملنے کے لیے انہوں نے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی انویسپنٹ کا فیصلہ کیا کوک نے پانچ سو ملین ڈالر کی انویسپنٹ کا پیپسی نے چار سو ملین ملین ڈالر کی انویسپنٹ کا اگزون جو دنیا میں سب سے بڑی گیس ڈرلنگ ایکسپلوریشن کمپنی ہے وہ ستائیس سال کے بعد پاکستان میں آئی ہے انہوں نے دو سو ملین ڈالر کی امیڈیٹلی انویسپنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور جو اصل آف شور ایکسپلوریشن کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی گرمیوں میں ہمیں پتا چلے گا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی گرمیوں تک انہوں نے اپنی رگز لے کے آ رہے ہیں اگلی گرمیوں تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا گیس کا ریزرب ہے آف شور اور وہ بہت اپٹمیسٹک ہیں بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور فونٹن کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ ہے پاکستانی کمپنی کی اس نے چار سو ملین ڈالر کی انویسپنٹ فوری کرنے کا فیصلہ کی اور آگے جا کے نو سو ملین ڈالر اور وہ پہلی کار منیفیکچرنگ کمپنی یعنی مکمل طور پہ کار پاکستان میں منیفیکچر بھی ہوگی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انہوں نے بقاعدہ سکول کھولیں گے جو ٹرین کریں گے ہمارے لوگوں کو سکلز کے اندر اس لیے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ایکنومک ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان مشکل حالات میں انہوں نے اس طرح کی ایک ایٹمسفیر بنایا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں انویسپنٹ کرنے اور اصل میں ملک تو انویسپنٹ سے اٹھتا ہے اگر چائنی چائنہ اٹھا تھا تو چائنیز کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پلان کر کے انویسپنٹ اٹریکٹ کی تھی چائنہ کے اندر اور اس کے ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو اور وہ پھر آگے گیا تو میں صرف آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا عمران خان وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سارے خیال کر رہے تھے انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ڈائلوگ ہی تمام مسائل کا حل ہے افغانستان میں عام کے لئے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے یمن کے حوالے سے سعودی عربہ اور ایران سے بھی بات کی ہے اس میں ہی پاکستان اپنا مصبت کردار ادا کرے گا مزید ان کا یہ کنہ تھا کہ کردارپور کے حوالے سے پولٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے بھارت نے اسے سیاسی رنگ دے دیا ہے لیکن فیوچر میں ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھارت بھی مصبت کردار ادا کرے گا مشکل معاشی حالات میں ایکنومک ٹیم کی کاوشن علاقے تحسین ہیں پاکستان میں کارسازی کی سنتیں لگیں گی جو ایکانومی کو بوسٹ کریں گی خبروں کے سلطلے کو مزید آگے بڑھائیں گے یہاں آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے قومی اسمبلی میں قائد حصف اقتلاف محمد شہباز شریف کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا ہے نیب حقام نے محمد شہباز شریف کو احتساب عدالت کے جد سید نجم الحسن کی عدالت میں پیش کیا نیب پروسیکیوٹر نے استعداد کی کہ آشینہ اقبال ہاؤسنگ کیس میں مزید شواہد کے حصول کیلئے شہباز شریف کی رسمانی ریمان میں پندرہ روز کی توسیح کی جائے محمد شہباز شریف کے وقلہ نے موقع پر اختیار کیا کہ ان کے موقع کے خلاف جھوٹا اور بے بناد ریفرنس قائم کیا گیا ہے انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ باسٹھ دن کے جسمانی ریمان کے باوجود احتساب بیوروت شہباز شریف کے خلاف ٹھوٹ سبوٹ گھوڑنے میں ناکام رہا ہے لہٰذا جسمانی ریمان میں توسیح کی استعداد مسترد کی جائے احتساب عدالت کے جد سید نجم الحسن شہباز شریف کو تیرہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں جو جیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا احتساب عدالت اسلامباد میں نواز شریف کے خلاف فلیکشپ ریفرنس کی سما جاری ہے سابق وزیراعاصم نواز شریف کا فلیکشپ ریفرنس میں تین سو بیارز کے تحت بیان قلب مند کر لیا گیا ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کے بعد نواز شریف نے فلیکشپ ریفرنس میں بھی اپنے دفاع میں کچھ پیش کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اس کی سماوت جج ارشد ملک کر رہے ہیں نزید تفصیل جانتے ہیں اپنے مائندے اندار منصب سے اندار منصب کہے گا کہ فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف